ساتھیوں نمسکار میں پرمود کمار آپ کا سواگت کرتا ہوں ایک و نئی ویڈیو میں دوستو اس سمیں ادھیکانس دہن کی فصل میں بالیاں نکل آئیں ہیں یا کسان بھائیوں کچھ سمیں میں دہن کی بالیاں نکلنے والی ہیں تو کسان بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا جس کھیت میں دہن کی بالیاں نکل آئیں ہیں یا کسان بھائیوں نکل رہی ہیں ان دہنوں میں بالیاں سوکی ہوئی یا سپیت دکھائی دے رہی ہیں کسان ساتھیوں جیسا کی آپ دیکھ پا رہے ہو جیسا ان دہانوں میں آپ کو بالیاں سوکی ہوئی یا سپید دکھائی دے رہی ہیں تو کسان بھائیوں اس سمیں دہان کی فصل میں بالیاں کا سوکنا یا سپید ہونے کے کیا کارنڈ ہیں اور دہان کی فصل میں بالیاں کو سوکنے سے یا سپید ہونے سے روکنے کے لیے کیا اپائے کریں کسان دوستو سب کچھ بتاؤں گا لیکن بیڈیو کو انت تک دیکھیں تب ہی آپ کو صحیح اور پوری جانکاری مل پائے گی لیکن سب سے پہلے ان کسان ساتھیوں سے میرا انرود ہے جن کسان ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے کرپہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے وٹن کو all پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ تب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو کسان بھائیوں آپ کو اتانا چاہوں گا اس سمیں جو دہان کی والیاں سوکی ہوئی یا سپید دکھائی دے رہی ہیں تو کسان بھائیوں اس سمیں دہان کی بھصل میں تنہ چھدکی سنڈی لگ چکی ہے جو دہان کے تنے کو کاٹ رہی ہے جس کارن دہان کی بھصل میں سوکی یا سپید والیاں دکھائی دے رہی ہیں اگر کسان بھائیوں آپ نے سمیں رہتے اس کی روک تھام نہیں کی تو آپ کے دہان کی بھصل میں یہ اس سمیں بہاری نقصان پہنچائے گی کیونکہ کسان بھائیو اگر آپ نے اس کی روک تھام نہیں کی تو ابھی تو کسان بھائیو بہت کم بالیاں سوکی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں دھیرے دھیرے کسان بھائیو ان کی سنکیہ بہت ادھک ہو جائے گی اور جو والی دہنکی اس سمیں سوک جائے گی کسان ساتھیو اس میں دانا نہیں بن پائے گا جس کارن کافی کم اتپادن دیکھنے کو ملے گا تو کسان ساتھیو اس کی روک تھام آپ کو ترنت کرنی ہوگی جس سے آپ کی فصل میں ادھک نقصان نہیں ہو پائے تو کسان ساتھیو اس کی روک تھام کے لیے آج میں آپ کے لیے بیسٹ کیٹنا سک بتاؤں گا جن کا پرییوگ آپ اپنے دہنکی فصل میں کرتے ہو تو آپ کے دہنکی فصل میں بالی سوکنے کی سمسیاں سو پرسنٹ سماپت ہو جائے گی تو کسان بھائیو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اسپری والے کیٹنا سک جن کی آپ کو اپنے دہنکی فصل میں اسپری کرنی ہیں تو کسان بھائیو اسپری کے لیے آپ کو ایک ساتھ دو کیٹنا سکوں کا پریوک کرنا ہوگا تو کسان بھائیو ایک کیٹنا سک لینا ہے آپ کو تھایو می تھوکسم پچیس پرسنٹ ڈبلو جی جس کی ماترہ آپ کو ایک اکڑ کے لیے سوہ سو گرام رکھنی ہوگی اور اس کے ساتھ ملانا ہے آپ کو ایما میکٹین بینجورڈ پانچ پرسنٹ ایس جی اس کی ماترہ بھی آپ کو سو سے سوہ سو گرام رکھنی ہوگی کسان ساتھیوں ان دونوں ہی کیٹنا سکوں کا اسپری کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم ایک سو اسی لیٹر سے دو سو لیٹر پانی کی آوست سکتا پڑے گی کسان ساتھیوں آپ کو ان دونوں کیٹنا سکوں کے ساتھ دوسرے کسی بھی کیٹنا سک کا پریوگ نہیں کرنا اگر آپ کے دہن کی فصل میں اس سمیں بالیاں نکل آئی ہیں تو کسان بھائیو آپ ان کیٹنا سک دواؤں کے ساتھ کسی بھی گریٹ کی این پی کے یا کسان دوستو اسٹیکر کا پریوگ نہیں کریں اگر آپ کے دہن کی فصل میں ابھی تک بالیاں نہیں نکلی ہیں گوہ اوستہ میں ہیں تو کسان بھائیو آپ ان کیٹنا سک دواوں کے ساتھ این پی کے یا اسٹیکر کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے دہان کی پسل میں بالیاں نکل آئی ہیں تو کسان بھائیو آپ کو ان کیٹنا سکوں کے ساتھ کسی بھی پرکار کے این پی کے یا اسٹیکر کا پریوک نہیں کرنا ہے اگر کسان بھائیو آپ اس سمیں اپنے دہان کی پسل میں اسپری نہیں کرنا چاہتے آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے دہان کی پسل میں کسی کیٹ نہ سک دوا کا وکھراو کریں تو کسان بھائیو آپ دہان کی والیوں کو سوکنے اور سپید ہونے سے روکنے کے لیے بالو ریت کے ساتھ ملا کر اپنے دہان کی بھسل میں اس سمیں ادامہ کمپنی کے ویروج کا پریوک کر سکتے ہیں جس کی ماطرہ آپ کو ایک اکڑ میں تین کلو رکھنی ہوگی تو کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوسرے کسان ساتھیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور ابھی تک جن کسان بھائیو نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے کرپہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے وٹن کو all پر سلیکٹ کر دیں تاکہ تب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے